اور وہ کاروبار کو دیکھتے ہیں جھوٹے مقدمے بنا کر عوام کو پیاب پیغام دینا چاہتے ہیں تفصیلات لاہور سے قاسم علی کی اس ریپورٹ میں احتساب عدالب نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ چباز کا رمضان شگر میلز ریفرنس میں مزید جسمانی ریمانٹ دینے کی استطاع مصرت کر دی اور انہیں جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بیج دیا حمزہ شہباز منی لانڈنگ کے الزام میں تحقیقات کی وجہ سے جیل کے بجائے نیب کی طویل میں رہیں گے احتساب عدالب نے رمضان شگر میلز ریفرنس پر سمیت کی تو شباز شریف عدالت میں پیش ہوئے جبکہ نیب نے ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا دونوں باپ بیٹے نے کمرہ عدالت میں تفصیلی گفتگو کی شباز شریف نے روستم پر آ کر کہا کہ جھوٹے کیس بنا کر یہ قوم کو کیا پغام دے رہے ہیں قوم کا ایک رپیہ بھی خود پر نہیں کیا شباز شریف نے کہا کہ انہیں بدنام کرنے کے لیے یہ الزام لگایا گیا ہے عوامی اہدہ رکھتے ہوئے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا شباز شریف نے واضح کیا کہ وراثتی طور پر کاروبار ملا رمضان شگر میلز کا شیئر ہولڈر نہیں لیکن پھر بھی 18 کروڑ کا فرانڈ ریفرنس بنایا گیا نیت کے وکیل نے حمزہ شباز کا مجزید جسمانی رمانڈ مانگا جسے حمزہ شباز کے وکیل نے پھلا جواز قرار دیا اس سے پہلے شباز شریف اور حمزہ شباز نے رانہ سنولا کی گرفتاری کو گاری تشویش کا اظہار کیا اور اسے ایک مزاق قرار دیا مزاق ہے مزاق ہے قرآن کے شاہر اور پوری قوم حضری ہے اور یہ عیمی ہے اس قوم کا یہ پتہ ہے وہ کس اجام میں گرفتار کی ہے قوم جانتی ہے سب سے حمزہ شباز نے افسوس کا اظہار کیا کہ بتر سال بعد بھی بین سٹوری اور منشاط کے مقدموں کا سسنا پر نہیں ہو سکا حکومت کو سیاسی انتقام سے بالاتر ہو کر سامنے آنا چاہیے شباز شریف اور حمزہ شباز کی اعتصاد عدالت پر پیشی کے موقع پر حفاظتی انتظامت کیے گئے اور کمٹیننٹ کھڑے کر کے اعتصاد عدالت کو آنے والے راستوں کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا تھا کیمرامین گرائے عاشق کے ساتھ نواز شریف کے خلاف لکجری گاڑیوں کے غیر قانونی استعمال اور توشہ خانہ کیس میں نائب راولپنڈی کی تحقیقات ٹیم سابق وزیراعظم کا بیان ریکارڈ کر کے واپس چلی گئی ٹیم نے نواز شریف کو سوال نامہ بھی فراہم کر دیا لکجری گانیوں کا غیر قانونی استعمال اور توشہ خانہ کیس نائب راولپنڈی ٹیم کی سابق وزیراعظم نواز شریف سے کوٹ لکوت جیل میں تفتیش ذراعے کے مطابق نواز شریف نے نائب حکام کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوئی گاڑی غیر قانونی استعمال نہیں کی نواز شریف نے جواب دیا کہ میرا گانیوں کی حریداری سے کیا تعلق جنہوں نے حریدی ان سے پوچھا جائے گانیوں کی حریداری اور استعمال کیابنٹ ڈویشن کا کام ہے ذراعے کے مطابق نواز شریف نے کہا کہ آپ کیا غیر ضروری کیسز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیا یہ کوئی کیس ہے جتنے مرضی کیسز نہیں آئے کسی میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا میں نے اپنے دور میں میرٹ پر کام کیا کیا اب ایسے کام ہو رہے ہیں نائب کی ٹیم نے نواز شریف کو سوال نامہ بھی دے دیا نائب کی جانب سے نواز شریف سے الک کمرے میں تفتیش کی گئی فیاضل حسن چوہان دوبارہ پنجاب کا بینہ کا حصہ بن گئے ہیں انہوں نے وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا قائم گورنر پنجاب چودری پرویز الہائی نے گورنر ہاؤس میں فیاضل حسن چوہان سے حلف لیا حلف پر افتادری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار سبائی وزرہ اور دیگر حکام بھی شریق تھے حلف سے پہلے قائم مقام گورنر پنجاب چودری پرویز الہائی سے فیاضل حسن چوہان نے ملاقات کی جس میں صوبے کی صورتحال پر بات چیت کی گئی فیاضل حسن چوہان صوبائی وزیر کا حلف اٹھاتے ہی آپوزیشن پر برس پڑے انہوں نے رہبر کمیٹی کو رہزن کمیٹی قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ ریاست پاکستان کے کافلے پر انہوں نے قدم قدم پر ڈاکا جالا ہے رہبری کے نام پر سارے رہزن اکٹھے ہو گئے ہیں حکومت مخالف تحریک کے لئے آپوزیشن جماعتوں کے رہبر کمیٹی کا پہلا بازابتہ اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے کا اصولی فیصلہ کرتے ہوئے ان کے خلاف نو جولائی کو قرارداد لانے کا کہا گیا ہے آپوزیشن جماعتوں کے امیدوار کا اعلان گیارہ جولائی کو ہوگا رہبر کمیٹی کا کوئی مستقل چیئرمین نہیں ہوگا باری باری تمام ارکان سے اجلاس کی صدارت کرائی جائے گی تفصیلات عبران حسین اسٹوری کی اس ریپورٹ میں متحدہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی نے چیئرمین سینٹ کو ہٹانے پر اتفاق کر لیا رہبر کمیٹی کے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نو جولائی کو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تیرے ایک عدم اطمال لائی جائے گی رہبر کمیٹی کے دو ماہ کے لیے بننے والے کنوینر اکرم درانی کا کہنا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن کے متفقہ امیدوار پر بھی اتفاق ہوا ہے لیکن اس کا اعلان جارہ جولائی کو ہونے والے رہبر کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہوگا رہبر کمیٹی کا کنوینر ہر دو ماہ کے لیے ہر سیاسی جماعت سے باری باری مقرر ہوگا چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ نو جولائی کو بقاعدہ سینٹ سیکٹی ایٹ میں ریزولیشن جمع کرائی جائے گی متفقہ نئے چیئرمین کے نام کا اعلان ہم گیارہ جولائی کو کریں گے رہبر کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پچیس جولائی کو یوں میں سیاہ منایا جائے گا اور دس جولائی سے یوں میں سیاہ منانے کے حوالے سے اپوزیشن جماعتیں اپنی تیاریاں مکمل کریں گی رہبر کمیٹی نے اعلان کیا کہ الیکشن کمیشن خیبر پکتون خواہ کے زمنی انتقابات کے حوالے سے انیس جون کا نوٹفیکیشن واپس لے پچیس جولائی کو دو ہزار آٹارہ الیکشن میں دانلی کے خلاف جس کے نتیجے میں مہنگائی بیروزگاری بڑی پھر شاور میں یوں میں سیاہ جیل سام میں جس میں رہبر کمیٹی کے ممبران شرکت کریں گے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی نے پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی دانلی کی رکنیت سے مصطفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے بلاوال بٹوزرداری کے اقلاف کرادادوں کی بھی برپور مضمت کی رہبر کمیٹی کا اگلا اجلاعج اسلام آباد میں گیارہ جولائی کو ہوگا کیمرمین وقاش چودری کے ساتھ ابراہ حسین اسٹوری رو نیوز اسلام بار خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے پیٹرولیم مستوار کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے کم سے کم پچیس روپے لیٹر کم ہی ہو سکتی تھی ٹاپ مارکٹس بھی ریاکٹ کرتی ہیں روپے کی قیمت کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے پرویز مشارف نے اپنے ٹینئور میں ڈالر کو صحیح طرح سے کابو کیا ہوا تھا شاکت عزیز کا آنشی کارکردی کی سب سے بیتھر تھی موجودہ حکومت نے اور جو گزشتہ حکومت ہی انہوں نے کیا کیا کام کیے یوٹیلیٹی پرائز انہوں نے بڑا دی انٹرس ریٹ انہوں نے بڑا دی کوسٹو پروڈکشن کو بڑا رہے ہیں یہی دال صاحب نے گلتی کی تھی شاپ ڈپریسیشن اتنا انٹرس ریٹ مارکٹ کو ڈی سٹیبلائز کرے یہ جو ڈیلے کیا گیا ہے وقت زائے کیا ہے یہ ہم نے آئی ایم ایس میں جانے کے کا ایک جواستر اتراز کرنے کی کوشش کی اگر آپ معصوض کرتے ہیں کہ یہ گریب لوگ نکل جائیں گے تو آپ ان کو بیت المال سے پیسے دے دیں ریونیو اگٹھا کرنے کا حدف ہے چور اشاریہ ساتھ خرب روپے ہو سکتا ہے صورتحال ہے نا not going to be کہ بس وہ چیز ساری چیز جو ہے نا وہ ڈیل ہو گئی ہے فالے رکھی جانے سے سی پیک پر اور ریپائنڈری بھی لگنے جا رہی ہے رکھ کرنے والا جو رینیہ سے نا یہ ہمیں جس سے نکلنا بڑھے جا باری تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور معیشہ پہ بہت گہرہ اثر ہے جو کنٹری ساتھ خرب ڈالر کی امپورٹ کرتا ہو دو ہزار چار سو ارب روپے کی ایڈیشن آ گئی ہے روز کی مارکیٹ ہیر بنگل اور جمعہ کی روز شام چار بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل جہاں سیکڑوں مستحق مریض علاج کی جدید اور مفت سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل کو دیجے اور ایک دیکھی انسانیت کے نام بڑھ کیجے ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ ڈاکٹر ایڈاکٹر 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 ایڈاک For the forward looking The optimist The brave hearts The ones who always see the glass half full Change is hope For the evil that resides among men For the corrupt of heart and soul For the darkness that broods in their hearts Change is an enemy For the driven The crusading The compassionate The believers The believers in right over wrong change is power in every corner of the country we have been many things to many people at many times but for those who are true patriots of this country and can do everything for patriotism to them we will always stand for the power of change Roses News Roses News Roses News مریم نواز کا جلسہ رکھانے کے لیے پولیس نے گراؤنڈ سیل کر دیا منڈی بہاودین میں مریم نواز کا جلسہ روکنے کے لیے پولیس نے قائدی آزم گراؤنڈ پر چھاپا مار کر ٹینڈ لگانے والے چھے افراد کو حراست میں لے لیا پولیس نے ٹرک منگوا کر سامان اٹھوا دیا جبکہ بھاری نفری گراؤنڈ کے اطراف میں تائینات کر دی گئی مریم نواز کی جانب سے ساتھ جلائی کو حکومت مخالف تحریک کا آغاز کے لیے جلسہ کرنا تھا جس کے لیے قائدی آزم گراؤنڈ پر کرسیاں لگائی جا رہی تھیں پولیس نے چھاپا مار کر گراؤنڈ کو سیل کر دیا پولیس نے ٹرک منگوا کر کرسیاں ٹیبل حفاظتی خاردار جنگلہ کارپٹ اور دیگر سامان اٹھوا دیا ڈیپٹی کمیشنر مہتاب وسیم نے بتایا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی مسلمی لیگ نون کے امیدوار قومی اسمبلی مشاہد رضا نے کہا ہے کہ جلسہ کرنا ہمارا جمہوری حق ہے اور ایسا کرنے سے کوئی قوت ہمیں نہیں روک سکتی ڈی جی آئی ایس پی آر سے چیئر پرسن ڈیفنس آف ہیومن رائٹس آمنہ مسعود جنجوہ نے ملاقات کی ہے ملاقات میں لاپتہ فراد کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف اکفور نے کہا ہے کہ ہر لاپتہ فرد کی گمشدگی کا تعلق ریاست سے نہیں جوڑا جا سکتا آمنہ مسعود نے ریاست اور سیکیورٹی فورسز کی حمایت اور سپورٹ کا شکریہ ادھا کیا ہم نے پاکستانی مشکل حلاق دار سامنا کیا ایک جنگ کی صورتی آر سے ہم باہر نکلے تو مسنگ پرسنز کا کمیشن قائم کیا گیا اور اس پر بہت ساری ڈیویلٹمنٹ ہوئی جو نشک فکر آئے تھے اس سے بہت کام ہو گیا اور اکومت ان کے ساتھ ہزاروں کی ملکے کوشش ہے کہ اس مسئلے کو لوجیکل کنکلیون تک پہنچائیں اس وقت بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو کہ ٹی ٹی پی کا حصہ بن کے ادھانستان میں موجود ہیں جو کیسز سامنے آئے ہیں اور کمیشن بھی بھی گئے ہیں اس سلسلے میں جو بھی معاونت ایجنسیز کی طرف سے پاک فوج کی طرف سے کرنے کی ضرورت ہے اس پیار میں چیفیل سپیشل سلن پنایا ہے اور اس پر پرابرس ہو رہی ہے ہمارا دن ان کے ساتھ ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کی مشکلات کو کم کر سکیں اور ان کو وہاں لے کے جائیں جہاں پہ ان کی زندگی دوبارہ سے ایک نارمل شروع ہو سکتے سب سے پہلے مسئول جنپیور میں شوہر کے حوالے سے وہاں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ ضرور ٹوڑے گے اس ملک نے اسی ہزار سے زیادہ شہدہ جو ہے وہ اس لحشت دلی کی آگ میں چہید کیا ہے ان اپنا دیا ہے اس ملک نے اب جہے وہ آرمی کے ہوں یا سیبیلین ہو وہ سب ہمارے بھائی ہیں کچھ ایسے بزار ہیں جس میں کہ وہ جھنڈے کو لائلہ پسل نہیں کرتا اور انہوں نے مجھ سے میرا جھنڈا جو باکستان کا جھنڈا جو امر سے لے لیا تو میں اس کی نظامت کرتے ہوں اس طرح کی میں کسی بھی تحریک کا حصہ بنانی جاکی میں بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہوں جنرل کمر چاہوید باج ور اور ان کی جو بھی کوششیں ہیں اس مسئلے کا حیل کرنے کے لیے گور کمانڈر راول پنڈی لیفٹینل جنرل بلال اکبر نے ایلو سی کے سیاچین نیلم اور مزفر آباد سیکٹر کا دورہ کیا آئی ایس پی آر کی مطابق کور کمانڈر راول پنڈی لیفٹینٹ جنرل بلال اکبر نے ایلو سی کے سیاچین نیلم اور مزفر آباد سیکٹر کا دورہ کیا لیفٹینٹ جنرل بلال اکبر نے کوٹلی اور بھمبر سیکٹرز کا بھی دورہ کیا کور کمانڈر نے جوانوں کے بلند حوصلے اور تیاریوں کو سراہا گور کمانڈر نے ایلو سی کے ساتھ شہری عبادی کے تحفظ کے عزب کا عیادہ کیا حکومت کی جانب سے پاک فضائیہ کے چودہ افسران کو اگلے عدوں پر ترقی دے دی گئی ترقی پانے والوں میں ایک ائر مارشل اور تیرہ وائس ائر مارشل شامل ہیں ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ترقی پانے والوں میں ائر مارشل محمد زائد محمود اور تیرہ وائس ائر مارشل شامل ہیں دیگر ترقی پانے والوں میں ائر وائس مارشل امتیاس تار ائر وائس مارشل محمد قیسر جنجوہ ائر وائس مارشل سید عمران ماجد علی ائر وائس مارشل عبد المعید خان ائر وائس مارشل تارک زیا ائر وائس مارشل ندیم اختر خان اور ائر وائس مارشل غلام عباس گھمن شامل ہیں ان کے علاوہ ترقی پانے والوں میں ائر وائس مارشل راجہ فہیم شہزاد قیانی ائر وائس مارشل آمیر حبیب اللہ میکن ائر وائس مارشل محمد انیس لطیف ائر وائس مارشل محمد شمس الحق ائر وائس مارشل سلمان محبوب اور ائر وائس مارشل سباہت حسین حسن شاہ بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں دیر آئے درستہ آخر کار سندھ کی سائنس سرکار کو کراچی کے عوام کے مسائل کے حل کا وقت مل گیا وزیر آلہ سندھ کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرینز کراچی کے مسائل اور ان کا حل پر تبادلہ خیال کیا گیا تفصیلات کراچی سے سحیل دورانی کی اس ریپورٹ میں وزیر آلہ سندھ کی جانب سے کراچی میں پانی کے بوران کے حل کے لیے سیاسی جماعتوں سمیت کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس نیو سندھ سیکریٹریٹیٹ میں طلب کیا گیا اجلاس کی صدارت وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شانے کی اجلاس میں کراچی سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اجلاس کے خطام پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایمکی ایم کے خاجہ اظہار الہسن نے اجلاس کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا سندھ حکومت نے اب کیف اور منصوبے سے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں اجلاس کا مقصد صرف وقت گزارنا اور عوامی دباؤ کو کم کرنا ہے پی ٹی آئی کے علیم عدل شیخ کا کہنا تھا کہ دیر سے ہی سہی سندھ حکومت کو کراچی کے عوام کا خیال آئی گیا اگر سندھ حکومت سنجیدہ ہے تو وفاقی حکومت مدد کرنے کے لیے تیار ہے گیارہ سال بعد کراچی واپیاسے کراچی کا خیال تو آیا کہ آج اگر کراچی پیاسا ہے تو اس کی ذمہ دار یہی سیکریٹریٹ ہے تو ان کی کامش کو ہم نے کھلے دل سے ویلکم کیا ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اس موقع پر چیئرمن پاک سیزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کراچی کے پانی کے مسئلے کا ہل کیف اور منصوبہ ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو اسے دور کیا جائے نہ کہ منصوبے سے ہی ہاتھ اٹھا لیے جائے آج جو پانی کراچی کو مل رہا ہے وہ ہے 1.5 پرسن سندھ کے پانی کے کا 1.5% کراچی کو مل رہا ہے کہ کے فور کے بغیر کراچی کی پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا نہیں کون کہہ رہا ہے دس سال میں نہیں مند پائے گا بھئی اگر بنانا چاہے تو یہ تین سال میں بن جائے گا منصوبہ میر وصیم اختر نے کہا ہے کہ کراچی نہ ہوتا تو سندھ کا صوبہ نہ چل سکتا وزیرعالہ شہر سے ٹیکس وصول تو کر رہے ہیں لیکن دے کچھ بھی نہیں رہے بلدیاتی سسٹم کی مضبوطی کے بغیر کراچی ترقی نہیں کر سکتا کراچی میں کی ایم سی ہیڈ آفیس میں پریس کانفرنس کے دوران میر وصیم اختر کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں واحد شخص ہوں جو بلدیاتی سسٹم کی بہتری کے لیے تنہا کوشش کر رہا ہے اتنے کم وسائل میں کراچی شہر کو چلانا انتہائی مشکل ہے میر کراچی نے خبردار کیا کہ عید کرمہ پر کانگو وائرس کے خطرات منتلا رہے ہیں ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے لیکن ظلائی انتظامیاں بلا جواز مویشی منڈیوں سے ٹیکس وصول کر رہی ہے وزیر اعظم عمران خان نے عوامی رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزب کا اعادہ کیا ہے انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں ایران کے سنت و تجارت کے وزیر رضا رحمانی سے ملاقات میں کہی عمران خان نے دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ سمگلنگ کے خاتمے کے ٹھوز اقدامات کریں اور بالخصوص پاک ایران سرد پر رہنے والے افراد کے لیے تجارتی سرگرمیوں کی راہ ہموار کریں وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات تاریخی ثقافتی اور مذہبی بندن پر استوار ہیں اور دونوں ملک عوام کے بہمی فائدے کے لیے تجارتی اور اقتصادی تعاون کو غصت دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں وفاقی کابینہ نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو چھاپے مارنے اور ریکارڈ قبضے میں لینے کا اختیار دے دیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ادارہ زیادہ فال اور متحرک ہو سکے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے اس ای سی پی کو کالا دم تنظیم سمیت کسی بھی کمپنی یا ادارے پر چھاپے مارنے کی اجازت دے دی گئی اس ای سی پی ایکٹ کے تحت افسران وفاقی اور صوبائی سطح پر جہاں چاہیں چھاپے مار سکیں گے چھاپوں کے دوران کمپیوٹر لیپ ٹاپ موبائل فون اور دیگر متعلقہ سمان قبضے میں لیے جا سکیں گے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا کالا دم تنظیموں کے خلاف محصر کاروائی کے لیے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو زیادہ فال بنانا چاہتا ہے وفاقی کابینہ کے فیصلے سے اب ایس ای سی پی زیادہ باگتیار اور اس کا دائرہ کاروسی ہو گیا ہے گجرات میں پولیس نے رکپبی کے علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران دو اشتہاری مجرم اسمیت بارہ مشکوش افراد کو گرفتار کر لیا تفصیلات سید عابد علی کی اس ریپورٹ میں ڈی پیو گجرات سید علی محسن کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی رمضان کمبو کی زیر نگرانی سرائل امگیر کے علاقہ رکپبی پوران کھوہار اور دریا کے ساتھ بیلا کے علاقہ میں سرچ آپریشن کیا گیا سرچ آپریشن میں سرائل امگیر پولیس اور الیٹ پولیس فورس کی ٹیمو نے حصہ لیا دورانے آپریشن دو اشتہاری جن میں عرفان اور اسامہ کے علاوہ بارہ مشکوک افراد کو بھی گرفتار کیا گیا پولیس ٹیمو نے مجرمان اشتہاری کی پناہ گاہوں کو مکمل طور پر مسمار کر دیا اور ان کے زیر استعمال کشتیوں کو بھی قبضہ میں لے لیا ڈی پیو گجرات سید علی محسن نے کہا کہ گجرات میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے زلہ کو جرائم پیشہ ناصر سے پاک کر دیا گیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عبد علی روز نیوز گجرات محکم موسمیات نے آئندہ چند روز کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش کی پیش گئی کی ہے محکم موسمیات کی مطابق اگلے ہفتے سے مونسون ہواوں کی شدت میں اضافے کا امکان ہے مونسون ہواوں کا سلسلہ ملک شمال مشرقی علاقوں میں داخل ہو رہا ہے ہفتے اور اتوار کے دوران لاہور، فیصل آباد، سرگودہ، گوجرنہ والا، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے پشاور مالکند ہزارہ مردان کوہٹ میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے جبکہ پیر سے جمعیرات کے دوران کشمیر میں چند ایک مقامات پر موصلہ دار بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے اور اب شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمیر خان آج جدہ میں جمعہ کی نماز مقامی مسجد میں ادا کی نباز کے بعد سیکروں پاکستانیوں سے ملے اور ان میں گھل مل گئے اور تصاویر بھی بنوائیں اور آمیر خان زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے برطانوی پاکستانی نجات باکسر آمیر خان ان دنوں سعودی عرب میں موجود ہیں جہاں وہ بارہ جولائی کو آسٹریلیا کے باکسر سے مقابلہ کریں گے جدہ میں جمعہ کی نماز کے بعد آمیر خان پاکستانیوں سے ملے جہاں پاکستانیوں نے ان کے لئے نیک تمناوں کا اظہار کیا اس موقع پر آمیر خان نے وہاں جمع ہونے والے پاکستانیوں اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ سعودی حکومت کے زیر انتظام منتظمین ان کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں انہوں نے پاکستانیوں سے دعا کی اپیل کی کہ وہ بارہ جولائی کو سعودی عرب کی تاریخ کے پہلے باکسنگ مقابلے میں آسٹریلی باکسر سے کامیابی حاصل کریں اور اب شامل کریں گے کاروباری خبریں ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت نو سو روپے اضافے سے اٹھتر ہزار روپے سے تجاوز کر گئی ملک بھر میں سونے کی قیمت میں ہو شربہ اضافہ ہو گیا سونے کی فی تولہ قیمت نو سو روپے اضافے کے بعد اٹھتر ہزار روپے ہو گئی اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت سات سو چوہتر روپے اضافے کے بعد چھاسٹھ ہزار نو سو ساٹھ روپے ہو گئی گزشتہ روز سونے کی فی تولہ قیمت میں ایک ہزار روپے کی کمی کی گئی تھی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے روز نیوز کوئی شے پینے والی کھانے والی سوننے والی لگے